ہاہذَا الْقُرْآنُ يُوَعِدُنَا لِقَلِيقِ الْخَيْرِ يُوَجِّهُنَا اس حدیث کے آخر میں کچھ چیزیں باقی تھی جس کے ہم اس پر دعا نہیں کر سکے تھے اس میں کہا تھے آپ ہماتے ہیں فَقَالَسُ اَوْفِ بِنَذْرِكِ اس کو اپنی نظر پورنے کرنے کا حکم دیا اور مَا فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ لِنَذْرٍ فِي مَا عُسِيَةِ اللَّهِ کیونکہ ہر وہ نظر جو اللہ کی نافرمانی میں ہو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا وَلَا فِي مَا لَا يَمْلِكُ بْنَا آدَمُ اور نہ ہی اس نظر کو پورا کیا جائے گا جو آدمی کی ملکیت میں نہ ہو تو آپ نے یہاں پر دو چیزیں بیان کی پہلے تو اس کو نظر پوری کرنے کا حکم دیا اجازت دی کہ اگر تو وہاں پر واقعی کوئی شرک کا کام نہیں تھا کوئی مشرکوں کے تہوار ایسی چیز نہیں تھی اور جگہ عام جگہ ہے تو آپ نے نظر کو پورا کر سکتے ہو پھر مزید آپ نے نظر کے حوالے سے دو چیزیں اور بیان کر دیں کہ جو نظر اللہ کی نافرمانی میں ہو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا یہاں پر دیکھئے جملہ کیا ہے فَإِنَّهُ لَا وَفَا فَا کا لفظ کس لئے آتا ہے پہلے جملے کو دوسرے جملے کو پہلے جملے سے ملانے کے لئے دوسرے جملے کو پہلے جملے سے ملانے کے لئے یعنی کہ جیسے دوسرے جملے پہلے جملے کا جواب ہے شرط کی شکل میں تو اس لئے اس کو تاقیب کہاتے ہیں تاقیب کے معنی کہ پہلے یہ تھا تو اس کے بعد یہ ہے آپ نے کیا فرمایا کہ جس جو نافرمانی کی نظر اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اس کا معنی کیا ہوا کہ اگر وہاں پر کوئی مشرکانہ کام ہوتا تھا تو یہ اس کی نظر پوری کرنا وہاں پر کیا تھی نافرمانی تھی یعنی اگرچہ کوئی کہنے والا کہے کہ پہلے جملے کے اندر کیا ملتا ہے اگرچہ وہ الفاظ والے وہاں پر بھی آپ کے سوالات ہی وعدے کر رہے ہیں کہ آپ نے یہ سوالات جو کی ہے اس لئے کیا ہے کیونکہ یہ چیزیں اگر ایسی پائی جاتی ہیں تو پھر جائز نہیں ہے لیکن مزید اس کی تاقید آگئی کہ آپ نے اس کو نافرمانی کا نام دے دیا کہ اگر واقعے وہاں پر کوئی شرک کا کام ہوتا تھا مشرکانہ کوئی تہوار اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی تو پھر جو ہے وہاں پر نظر پوری کرنا کیا ہے معاصیت نافرمانی ہے وہ نافرمانی ہے گناہ ہے تو اس سے پتا چلا کہ ہر وہ نظر اور ہر وہ منت کہ جو نافرمانی کی ہو وہ پوری نہیں کی جائے گی اور نظر کے والد تھا کہ اگلے باب میں ہم انسان بتاتے ہیں کہ نظر کا معنی کیا ہے تو ہر وہ نظر جو نافرمانی کی ہو اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اور نافرمانی کی نظر کیسے ہو سکتی ہے جس طرح یہ آپ کے سامنے ہے مثال اس کی کہ جہاں غیر اللہ کے نام پر کوئی آدمی چیز دینے کی نظر مان لے کہ میرا یہ کام ہو جاتا ہے تو فلان دربار پر فلان درگاہ پر یا فلان پیر کے نام اس کے اس کے لیے چیز دوں گا اس کے نام کا چڑھاوہ دوں گا یا کوئی اور یعنی کہ کوئی گناہ کا کام کرنے کا آدمی نظر مان لیتا ہے کہ ماتم کروں گا یا جو بھی کسی سے بائیکارڈ کرنے کا ہاں کوئی بھی کسی سے بائیکارڈ کرنے کا کہ میں فلان سے بات نہیں کروں گا تو یہ ساری نافرمانی کی ہیں تو جو بھی نظر نافرمانی کی ہے جس چاہے وہ شرک کی حد تک پہنچتی ہو یا عام گناہ کی حد تک ہو تو جو بھی نظر نافرمانی کی ہے اس کو پورا نہیں کیا جائے گا اور اسی طرح دوسری وَوَلَا فِی مَا عَلَى اِمْلِكُ اِبْنِ آدم ایسی نظر بھی پوری نہیں کی جائے گی جو انسان کی ملکیت میں نہ ہو آپ نے نظر مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو فلان کی گاڑی جو ہے اس کو صدقہ دے دوں گا ہاں جی فلان کی گاڑی کا صدقہ کر دوں گا ہاں جی یا کسی کا بکرا اس کا بکرا دبا کر دوں گا سمجھے نا یہ بکرا اس کا آپ کا ہے نہیں گاڑی آپ کی ہے ہی نہیں اس لیے جو انسان کی اپنی ملکیت میں نہیں ہے تو وہ بھی اس پر بھی نظر نہیں ایک تو مثال ملکیت میں نہ ہونے کا یہ مانا کہ وہ ملکیت کسی اور کی ہے اور نظر آپ نے مان لی اس کے متعلق تو یہ بھی نظر پوری نہیں کی جائے گی اور لاعملی کے اندر ایک اور بھی چیز آتی ہے وہ کیا ہے کہ جو آدمی طاقت نہ رکھتا ہو کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں ہوا مروں گا آپ کو جادو کر رہے تو شاہدرور پڑھے اور نہ آپ آدمی کے لئے تو ممکن نہیں ہے تو اگر تو نظر مانی ہے اس نے کوئی یعنی کہ اگر میرا ایک کام ہو جاتا ہے تو میں ایسی چیز کے نظر مانی جو ہونا ممکن نہیں ہے یا تو اس کی ملکیت میں نہیں ہے یا اس کی قدرت میں نہیں ہے طاقت میں نہیں ہے یہ دو چیزیں ہیں جو ملکیت میں نہ ہونے کا مانا یا وہاں ویسے اس کی ملکیت میں نہیں ہے یا اس کی طاقت قدرت میں نہیں ہے تو یہ ہے کہ جو لاعملی کے اندر آتا ہے باقی جہاں تک ایسی نظر مان لیتا ہے جو مشکل ہے کہ ہزار رکعت نماز پڑھوں گا تو یہ مشکل نہیں ہے یعنی پڑھ سکتا ہے ضروری نہیں کہ ایک وقت میں پڑھے یعنی سو صبح پڑھ لے سو دبہر کو پڑھ لے سو شام کو پڑھ لے پانچ چھے دن کے اندر پوری کر لے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بعض اوقات نظر ہوتی مشکل ہے کہ اتنے مالک کا صدقہ دوں گا میں حج کروں گا کسی جائز یا کسی نیکی کے کام کے نظر ہے تو اس کو پورا کرنا ہوگا اس کو پورا کرنا ہوگا والا یہ کہ اگر پورا کرنے کی اس کی استعطاعت نہ ہو یعنی بہت بڑے صدقے کی نظر مان لی کہ اتنا صدقہ دوں گا اور پھر اس کے پاس مال نہیں ہے حج کرنے کے نظر مان لی اور پھر اس کے لئے حج کرنے کی طاقت نہیں ہے بتاتے ہیں بھی انشاءاللہ تو بات کریں کہ کہنے کے مقصد کہ اگر ایسی چیز کی نظر مانتا ہے جو کر سکتا ہے لیکن مشکل ہے یا اس کے لیے بہت بڑی اس کے لیے یعنی کہ کرنے میں مشکل پیش آتی ہے تو پھر کیا ہے پھر اس کا کفارہ ہے جو ابھی ذکر کریں گے ہم نظر کے حوالے سے تو اہلا کولی حال اس حدیث میں جو دو چیزوں کا ذکر ہے کیونکہ آگے نظر کے باب آ رہا ہے اور ہم تفصیلاً اس میں نظر کے احکام بیان کرتے ہیں تو آپ نے دو چیزوں کیا بیان کیا ایک تو وہ نظر جو نافرمانی کی ہے اس کو پورا نہیں کیا جاتا اور وہ نظر جو انسان کی ملکیت اس کی قدرت اختیار میں نہ ہو اس کو پورا نہیں کیا جاتا اور پورا نہیں کیا جاتا تو پھر کیا کرنا ہوگا اس کا کفارہ دینا ہوگا ہاں بعض علماء کہتے ہیں کہ جو نافرمانی کی نظر اس میں کفارہ نہیں ہے لیکن اصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یوفونا بن نظر کہ اپنی نظروں کو پورا کرتے ہیں اور یہاں پر عام ہے کوئی بھی نظر کیوں نہ ہو چاہے وہ جائز کام کی نظر تھی یا نجائز کام کی نظر تھی ہاں نجائز کام کے نظر کو پورا تو نہیں کریں گے لیکن اس کا کفارہ دینا ہوگا اور دوسری آیت میں حافظو ایمانکم کہ اپنی قسموں کی حفاظت کرو اور قسموں کا حکم وہی ہے جو نظر کا حکم ہے قسموں کا حکم وہی ہے جو نظر کا حکم ہے اس لئے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر نظر مانی ہے کسی چیز کی تو اگر تو وہ جائز چیز ہے یا نیکی کا کام ہے تو اس کو پورا کرنا چاہیے جہاں تک ممکن ہو لیکن اگر نہیں کر سکے تو پھر اس کے لئے کفارہ ہے اور اگر نجائز چیز کی قسم ہے حرام چیز کی اس کے نظر مانی ہے یعنی کہ بعض علماء کہتے ہیں کہ حرام کی نجائز نظر کا کفارہ نہیں ہے لیکن جو صحیح ہے کہ حرام اور نجائز نظر کا بھی کفارہ ہے اس کے بھی کفارہ دینا ہوگا موسیقی موسیقی